موسیقی وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپنڈنس ایوریو میں خوش آمدید میں ہوں محمد عاطف اسلام علیکم نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار تعلیم ہے یونیسیف کی دوہزار تیرہ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پرائمری سکول کی عمر کو جانے والے پینسٹھ لاکھ بچے سکول نہیں جا پاتے جبکہ ستائیس لاکھ بچے جنہیں میڈل یا سانوی سکول میں ہونا چاہیے میڈل سکول جانے سے محروم ہیں تاہم گزشتہ ایک دہائی میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کی کوششوں سے ہزاروں پاکستانیوں کو عالی تعلیم کے لیے مغربی مبالک میں آنے کا موقع ملا اس کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت کے فنڈز فل برائٹ سکولرشپ پر سینکڑوں پاکستانی سٹوڈنٹس امریکہ آئے اور اس وقت اس پروگرام کے تحت امریکہ میں چار سو بتیس پاکستانی سٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ کینڈی لوگر یوٹھ ایکسینج اینڈ سٹیڈی یعنی اس پروگرام کے تحت ہر سال ایک سو سے زائد پاکستانی طلبہ امریکہ آ کر اپنا ایک تعلیمی سال مکمل کر کے واپس پاکستان جاتے ہیں آج کے پروگرام میں کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں سابق وفاقی وزیر تعلیم سابق رکن ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور آغا خان یونیورسٹی کے بانی صدر جناب شمش قاسم لاکھا صاحب یہاں سٹوڈیوز میں آج کے پروگرام کی سب سے اہم مہمان ایرم شاہ ییس یعنی کینڈی لوگر سٹوڈنٹ ایکسیج پروگرام کے تحت اس وقت امریکہ میں ہائی سکول کی سٹوڈنٹ ہیں اور چترال سے یہاں آئی ہیں ہمارے ساتھ ہیں زمیلہ فاقی صاحب جو فل برائٹ سکولرشپ پر واشنگٹن کے جورج میسن یونیورسٹی سے پی ایس ڈی کر رہے ہیں بہت شکریہ زمین صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور لاہور سے سکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ماہین سلیم فاروقی آپ نے فل برائٹ سکولرشپ پر میں معذرت چاہتا ہوں فون پر ہمارے ساتھ ہوں گی ماہین سلیم فاروقی آپ نے فل برائٹ سکولرشپ پر نیو یورک کی کولمبیا یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا اور آزکر لاہور کے سنٹر فر پبلک پولیسی اور گووننس میں ریسرچ فیلو ہیں آپ سب کی اجازت سے گفتگو کا سلسلہ میں ارم شاہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں ارم چترال سے انیپلس میریلینڈ امریکہ کبھی سوچا تھا ایسا ہوگا بلکل بھی نہیں کیا وجہ تھی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ پاکستان میں دیکھا جائے تو like northern areas like basically چترال کو backward سمجھ جاتا ہے اور kind of opportunities کی کمی ہوتی ہے تو اسی لیے kind of مجھے نہیں لگتا تھا کہ I can but ابھی opportunities ما شاء اللہ سے کافی ہیں تو it's not impossible آپ کو لگتا ہے کہ yes program add کر رہا ہے پاکستان کے backward areas کے students کے لیے بلکل یہ واحد program ہے جو کہ like backward areas سے بلکل like دور دراز علاقوں میں بھی پہنچ کر سارے students کی help کر رہا ہے اور ان کو ان کی مدد کر رہا ہے process کیا ہے اس program کے تحت یہاں آنے کا process is simple ایسا ہے کہ آپ کو 17 to 15 آپ کی age ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کی academic level بھی کافی اچھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو forms لینے پڑتے ہیں اور test وغیرہ ہوتے ہیں interviews ہوتے ہیں اس کے بعد forms وغیرہ ہوتے ہیں وہ simple سا ہے لیکن آپ کو overall آپ کو merit کے base پہ merit کی base پہ ہی آپ یہاں آ پاتے ہیں شمس لاکھا صاحب آپ higher education commission کے بانیوں میں سے ہیں اور وفاقی وزیر تعلیم بھی رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بہترین دماغ پاکستان سے باہر کامیاب ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جناب اس کی چند وجوات ہیں یہ صرف نہیں ہے کہ یہاں تعلیم نہیں ملتی ہے مگر یہاں تعلیم پانے والوں کے لیے واقع کچھ کم نظر آتے ہیں کبھی low and order کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی opportunities نہیں ملتی ہے ان کو اور کوئی innovative idea ہے تو ان کو ترجی دینے والے کم لوگ ہوتے ہیں تو اسی لیے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو عالی تعلیم ہم نے لے لی ہے تو پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں زیادہ کام کرنا پڑے گا اور success rate کچھ کم ہوگا کیونکہ سب dis enabling environment جب بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پرسند کرتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کچھ ہمارا کنگا دکھا ہے وہاں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو persistently کوئی follow up کرتا ہے پاکستان میں تو پاکستان میں بھی نوجوانوں کے لیے کافی مواقع موجود ہیں آپ نے کہا پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کافی مواقع موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ماہین سلیم فاروقی ماہین آپ حالی میں یہاں سے اپنی studies مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچی ہیں ایک عام تاثر امریکہ واپس جانے والے students کے لیے یہ دیا جاتا ہے کہ جب وہ یہاں سے پڑھ کر واپس جاتے ہیں تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ایک قسم کے cultural misfits ہوتے ہیں پاکستان میں واپس آ کر کیا یہ درست ہے اس میں دیکھیں کلچرل misfits کی بات تو نہیں ہے کیونکہ مطلب وہ آپ کو ایک طرح سے پرپیئر کر کے بھیجتے ہیں وہاں پہ بھی اور اسپیشلی آن در فول بیٹ میں تو فول بیٹ کے پرسپیکٹر سے ہی بات کروں گی وہ وہاں جاتے وے بھی آپ کو پرپیئر کرتے ہیں واپس آتے وے بھی آپ کو پرپیئر کرتے ہیں جو زیادہ بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ایم گونٹو فولو اپ آن وارچام صاحب جو زیادہ باپس آنے والے کافی سارے لوگوں کو یہاں پہ آپ پر اپرچونیٹیز کی کمی کافی تنگ کرتی ہے کافی سارے لوگ وہاں پہ اب بکرز فول بیٹ کا سکوپی ایکسپینڈ کر رہا ہے تو بہت بہت دائیورس چیزیں لوگ پڑھ کے واپس آتے ہیں لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ واپس آکے ان ڈائیورس چیزوں کی جگہ نہیں ہوتی وہ آپ کو جگہ بہت عینت کر کے خود بنانی پڑتی ہے اور وہ بھی اکثر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا وہ کافی پرابلمائٹک ہوتا ہے بہت سارے سٹوڈنز کے لیے جو اتنا کچھ وہاں سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں اور واپس آئے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکو گے اس میں کافی پرابلم فیز کرنا بڑتا ہے لوگوں کو اس کی کیا وجہ ہے ماہین کیا پاکستان میں اس قسم کی سوچ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پائی کہ پاکستان کو انجینئرنگ سائنس میڈیسن اور ان چیزوں سے نکل کر باقی فیلڈ میں بھی کمپیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے کچھ تھوڑا یہ بھی ہے اور دوسرا even within these fields جو چیز ہم نے ابھی تک کرنی سوچی کرنے کا ہم کرنی پائے وہ انویٹ نہیں ہم کر پائے we're still stuck in the same patterns and the same mentality that we've always had because I even میرے جو contemporaries جو انجینئرنگ پڑھ کے گئے تھے ان میں سے people who wanted to come back and be involved in research in particular وہ cutting edge research اس کو کہا جاتا ہے اس میں جو انویٹ ہونا جاتے تھے ان کو کافی problems faced ہوئی تھی because even آپ کی جو انجینئرنگ institutes ہیں کافی سارے ان میں سے are very old school وہ ان کا ایک ایک قسم کا mindset بناوا ہے اور ان کا ایک pattern بناوا ہے اور وہ اسی کو فولو کرنا چاہتے ہیں innovation کی جگہ بہت کام ہے ماہین آپ نے جی go on go on please میں کہتا ہی وہ جوزے میں پہلے کہتا ہوں کیوں وہ بڑی مشکل سے آپ کو بنانی پڑتی ہے خود right ماہین آپ نے ذکر کیا ہے کہ innovation کی جگہ کام ہے ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے شو میں لیکن پہلے جمیل فاقی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ما شاء اللہ پاکستان میں کافی وقت گزار کے کافی studies وہاں کر کے اب آپ یہاں پی ایس ڈی کر رہے ہیں آپ نے امریکہ کو ہی کیوں منتخب کیا پڑھائی کے لیے یورپ ہے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے برطانیہ ہے why امریکہ دیکھیں جی میں پہلے مجھے برطانیہ میں بھی موقع ملا تھا میں ماسٹرز کے لیے وہاں گیا تھا تو اب میں پی ایس ڈی کرنا چاہتا تھا اور سوشل سائنسز میں پی ایس ڈی کرنا چاہتا تھا تو میں خیال میں یہ میرا ایک ڈریم تھا کہ ایک تو پی ایس ڈی کی جو tradition ہے وہ یہاں پہ یو ایس ڈی میں بڑی strong ہے ریسرچ کا لیول یہاں بہت اچھا ہے پھر سوشل سائنسز میں یہاں پہ بہت کام ہوئے تو میں یہ چاہتا تھا کیونکہ میں دیکھنا سٹڈی کرنا چاہتا تھا کی کسی ملک کے culture اور اس کی public policy یعنی اس کے حکومتی ادارے اور اس کا جو معاشرہ ہے ان کا درمیانی جو تعلق ہے اس حوالے سے ان اداروں کی کارکردگی پہ کیا اثر بڑھتا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ بہت موضوع معاشرہ اور بہت موضوع ملک نظر آتا ہے وجہ کیا ہے اس کی کیوں معزوم اس کی وجہ مجھے یہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سوسائیٹی ہے جس نے اپنے political institutions خود develop کی اور یہاں پہ جو قوم ہے اور جو معاشرہ ہے اور جو state ہے یعنی حکومت یہ تقریباً ساتھ ساتھ وجود میں آئے اور یہ ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں اور ان میں بہت compatibility ہے آپس میں یہ دوسرے ملکوں میں آپ کو کم نظر آتی تو یہ ایک ایسا project تھا جس کو میں سمجھتا تھا کہ جب میں اس اٹموسفیر میں یہاں پہ پڑھوں گا تو مجھے اس طرح کا پیچیدہ موضوع جسے عام طور پہ دوسری یونیورسٹی میں بڑا ستری طریقے سے دیکھتے ہیں یا اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے میرے خیال تھا کہ یہاں اس کا موقع ملے گا اور مجھے یہاں اس کو دیکھنے کا پڑھنے کا بہت موقع ملے گا وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا آپ سب ہمارے ساتھ رہیے حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد اور میری انگلیاں بری طرح سے فریز ہو رہی ہیں اس وجے سے ہمیں آپس اپنی گاڑی کی طرح بھاگنا ہے بدلتی ہوئی دنیا سائنس کس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا رہی ہے عبدالعزیز خان وائس آمیرکا کیمرا دے دو مجھے دے دو کیمرا نہیں جاؤ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی امریکی نظام تعلیم اور پاکستان میں اس کی افادیت پر عرم آپ پاکستان سے یہاں پڑھنے آئی ہیں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے پاکستان میں سکول یا ہائر سیکنڈری سکول ایڈوکیشن کی جو تعلیم ہے اس میں اور امریکا میں ہائر سکول کی تعلیم کے نظام میں پاکستان میں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سکول میں ہم لوگ میموریزیشن پہ زیادہ زور دیتے ہیں پریکٹیکلی جو ورک ہوتا ہے اس پہ ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے کوئی بھی کام ہو بس میموریزیشن ہوتا ہے اس میں تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پریکٹیکلی ورک ورکس یو بہت زیادہ آپ کے کام آتا ہے بات میں میموریزیشن تو صرف گریڈز حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے اور پریکٹیکل ورک یہاں پہ کیسے آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کیسے ملتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہائی سکول میں جاؤ تو آپ کو اتنے سارے کورسز ملتے ہیں پاکستان میں آپ کو آپشن ہی نہیں ملتا بس سائنس کے 2-3 سبجیکٹ بائیولوجی فیزیکس اور کیمیسٹری کے علاوہ آپ کو کوئی آپشن نہیں ہوتا یہاں پہ اتنے سارے سبجیکٹ ہیں آپ جہاں بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہاں پہ اچھا پر فارم کر سکتے ہیں اور آپ کو پورا موقع ملتا ہے اور پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں تو ہائی سکول میں آپ کو پریکٹیکلی آپ کو تیار کیا جاتا ہے ہائی سکول میں کوکنگ کلاسز ہوتی ہیں ہائی سکول میں آپ کو فیزیکلی آپ کی ٹریننگ کی جاتی ہے اس ویل از آپ کی اکیڈمی لیویل کے ساتھ ساتھ تو یعنی آپ کو ہائی سکول میں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جس بھی لائن میں جانا چاہتے ہیں جو بھی فیل لینا چاہتے ہیں ہائی سکول سے اس کے لئے پرپیر کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہائی سکول میں کانسلرز آتے ہیں کیریئر کانسلرز اور پچھلے ہفتوں ہی ہوا تھا کہ جتنی بھی سکسسفل پیپل ہیں اپنے فیل میں وہ آئی تھا ہمار سکول میں پینل لگایا تھا پلیٹ فورم تھا اور ہم سب سٹورینت کو بلایا تھا اور انہوں نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی اور اپنی سکسسفل سٹوری ہم سے شیئر کی جو سکسسفل تھیں اور وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ سٹرگلز اور سب کو کرنا پڑتا لیکن اگر اگر ایف یا 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 بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ کریئر کانسلنگ ہائی سکول سے یہاں پہ شروع ہوتا ہے شرمچ سلاخہ صاحب امریکہ اپنے فول برائٹ سکولرشپ پروگرم کا سب سے بڑا حصہ پاکستانی سٹوڈنس پر خرچ کر رہا ہے مجموعی طور پر پاکستان کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کافی کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے جتنے بھی پی ایس سٹوڈنس جو ایچی سی کے تحت بیٹھ جو میجے وہاں یونائیٹڈ سٹیٹس میں وہ واپس جب آتے ہیں تو ان almost all of them ان کے لئے کوئی جگہ کسی نے کسی یونیورسٹی میں یا ان کے یونیورسٹی میں جگہ ہوتی ہے جب وہ یہاں سے جاتے ہیں اس وقت بھی جب ان کی سپانسرشپ کو یونیورسٹی کرتی ہے تو ان کے لئے جو دیار ہوتا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ جب واپس کوئی آتا ہے تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں ان کی امیدیں ہیں کچھ زیادہ ہوتی ہے اور یونیورسٹی خود وہ فلفل نہیں کر سکتی ہے ان کی بھی کچھ وجوات ان کی بھی کچھ ڈیفکلٹی کیونکہ پاکستان میں تعلیم کے لئے ہمارا بجٹ جو ہے وہ بہت کم خرچ کرتے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بھی اتنے ریسرچ کے بجٹ نہیں ہوتے یعنی ایک پی ایچ ڈی کر کے ایک شخص واپس آتا ہے تو اس کے ریسرچ کے لئے اس کو ایکسٹرا ریسورس چاہیے گرانٹ چاہیے پاکستان میں ایسے گرانٹ نہیں جہاں یونیٹڈ سٹیٹس میں آپ جانتے ہیں کہ سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول امریکن سائنس فاؤنڈیشن کتنے فاؤنڈیشن اور کتنے انسٹیوشن جو گورنمنٹ میں فند کیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی فند کیے ہیں ان کے ذریعے یونیورسٹیز کو یہ ریسورسز مہیا کر دیے جاتے ہیں اس میں سے پھر ریسورچ ہوتی ہے اور سیلریز بھی اور ان کی جو تنخواہے ہیں فیکلٹی کی وہ بھی اسے نکھلتی ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ HEC اور یونیورسٹی پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹی اس چیز میں جا رہی ہے اور یہ موقع فراہم کرتے ہیں فیکلٹی کو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ انویویشن کی جب بات آپ نے کی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے انویویشن نہ صرف یونیورسٹی کرتی ہے امریکہ میں انٹرپرینرز موجود ہوتے ہیں وینچر کیپٹلیسٹ موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی یورپ میں اتنا نہیں ہوتا سلیکون پہلی کیوں آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ وہاں کے وینچر کیپٹلیسٹ رسک لینا چاہتے ہیں اور رسک لینے کے لیے وہ اپنے پیسے ڈال رہے ہیں یورپ میں یہ نہیں ہوتا ہے آپ پاکستان پی تو بعد میں بات کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان آفرکا ایون چائنگا میں اتنا نہیں ہوتا تو اسی لیے دونوں کا تمپیریزن کرنا یہ شاید قبل اس وقت ہوگا مگر ہمیں یہ سوچ نا چاہئے کہ ہم پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے آگے بڑھائیں دو طریقے ہیں یہ فرض ہوتی ہے کہ تعلیم ہر ایک تعلیم کے شعبے میں پرائیمری سیکنڈری اور آلہ میار کی تعلیم جو ہے وہ مہیا کرے رنج اب تو ہائر ایڈیوٹیشن آلہ تعلیم کے لیے بھی آپ نے اچھی ریسورسز مہیا کرنی ہے یونیورسٹیز کو جب یہ ہوگا تب ہمارا جو ہے میار تعلیم کا اوپر آئے گا ریسورچ ہوں گی اور انویویشن ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں پرائیوٹ سیکٹر بھی اس کو ترجیح دے یہ ہم ایک کلچر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو وقت لگے گا جی جی آپ نے صحیح کالاقہ صاحب اس کو وقت تو لگے گا لیکن کیا پاکستان میں یہ سوچ ڈیولپ بھی ہو رہی ہے ماہین آپ نے کہا تھا کہ اپنے لیے اپیٹونٹیز پیدا کرنی پڑتی ہیں وینچر کیپٹلسٹ جو ہیں یہاں تو ملتے ہیں پاکستان میں نہیں ملتے اور پاکستان میں جو بھی شخص کچھ کرنا چاہتا ہے کرنا شروع کرنا چاہیے جو کہ اس قسم کے پروجیکٹ کو لفٹ کر کے ایسا ایج دیں ان لوگوں کو کہ وہ مارکٹ میں لیڈ کریں جی دیفنیٹلی اس کی بلکل ضرورت ہے کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کے پاس ریسورس اتنے نہیں ہیں جیسے جان صاحب نے کہا ہے اور گورنمنٹ پیورٹیز شاید اس وقت تھوڑی ڈیفرن لیکن ملک میں ریسورس موجود ہیں ان کو ایک طرف چینل کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو بنانے کی ضرورت ہے ارگنائزیشن بنانے کی ضرورت ہے توڑی اویرنیس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور یہ سارا کچھ آہستہ ہوتو رہا ہے بیٹ اس کو شاید پرموٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے مہین یہ بتائیے کہ آپ جب امریکہ آئیں اور آپ نے یہاں سے آکے انٹرنیشن ریلیشنز پڑھنا چاہا تو انٹرنیشن ریلیشنز کوئی اتنی خاص شعبہ نہیں ہے کہ اس کے لئے خاص طور پر امریکہ آنے کا بہت زیادہ ایج ہو لیکن کیونکہ امریکہ دنیا کے بہترین انسٹیٹوشنز امریکہ میں ہیں اس کے لئے آپ کسی بھی شعبے میں کسی ٹاپ ریٹڈ سکول میں پڑھنے آتے ہیں تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہے کیوں یہاں انسٹیٹوٹس ٹاپ ریٹڈ ہیں لیکن اس میں دو تین بجو ہاتھ ہیں ایک تو یہ کہ جو آج کل ملٹی ڈسیپلنری ڈگری جو ہوتی ہیں جو دو تین ڈسیپلنز کو ایک ڈگری میں اکٹھے کرتی ہیں ان کا trend کافی بڑھ گیا وے ان کی value کافی بڑھ گی وے ان کی utility کافی ہے اور وہ میرے ایکسپیرنس میں میری میری دیسیجن دیسیجن دو کم ہیر بیس دیسیپلنی دیگری اور وہ مجھے زیادہ تر اس سید پہ مل رہی تھی اس کے الاغ ابھی پہلے انسٹیوشن امریکن انسٹیوشن کی بات جہاں تک ان کی بات آتی جو پریکٹیکل ایکسپوشن آپ لگی لگی بات انسٹیوشن بات شکری ایکسپوشن بات ممس جمیلہ فاکی صاحب کیا وجہ ہے کہ جب بات آتی ہے تکنالوجی کی تکنالوجی سٹیڈیز کی میتھمیٹکس کی انجینئرنگ کی سائنس کی تو ہمارے ہاں سے آنے والے ہمارے ہاں سے مراد ساؤت ایجن سٹوڈنٹس ہیں وہ آنے والے سٹوڈنٹس یہاں آکے کالجز میں یونیورسٹیز میں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ تھوٹ کی انویشن کی تو ہمارے سٹوڈنٹس لیک کرتے ہیں کیا اس کی وجہ نظام تعلیم ہے پاکستان کا جو کہ ایک آزاد سوچ کو پنپنے نہیں دیتا جی ہاں کسی حد تک یہ بات بھی ہے اس میں کچھ معاشرتی اقدار کا بھی حصہ ہے کہ یہ بیسیکلی نالیج سوسائیٹی ہے یہاں پہ جس شخص نے جو پڑا ہو اس کو اس حوالے سے اس کی ایک کریڈیبلیٹی ہوتی ہے جب وہ بات کرتا ہے تو سننے والا اس کو اپنے سے بہتر درجے پہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس سبجیکٹ میں کچھ پڑھا ہے اس کو پتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہمارے ہاں ابھی تک ان دونوں چیزوں میں ایک فاصلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ویسڈم جو ہے وہ ضرور نہیں کہ کتابوں کے ذریعے آئے یا ایڈوکیشن یا ڈگریز سے آئے اور اگر کسی کے پاس ڈگری ہو بھی تو اس کو اس لحاظ سے اہم سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی اچھی نوکری حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کی گفتگو کو اس خاص سبجیکٹ پہ کوئی اتنا ضروری نہیں کہ اس کو اہمیت دی جائے تو ایک تو یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے اس کے علاوہ یہ تو ٹھیک ہے ہمارے ہاں حکومت کے بارے میں لوگ ضرورت سے زیادہ کمپلینٹس کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے انوویشن کو انکریج کرنے کا اور ہمارے جو ایسے سٹوڈنٹس ہوتے بھی ہیں انیورسٹیز میں یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں یا وہاں پہ ہوتے ہیں وہ جب وہاں جا کے اپنے آپ کے انہوں نے دوبارہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے تو اس میں ان کی انوویٹیف تھارٹ ان کو کوئی مدد نہیں دیتی بلکہ ان کے لیے عام طور پر مشکلات پیدا کرتی کیونکہ وہ سسٹم کے اندر گوڈ فٹ نہیں ہوتے تو اس سلسلے میں ان کو جب انکریج نہیں کیا جاتا تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے میں کوئی خامی ہیں اور اتنے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ سسٹم سے باہر مارجنز پر رہ کے اتنا عرصہ سٹرگل کریں کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں لیکن اس سسٹم کا مقابلہ پھر کیسے کیا جائے وہ سسٹم جو ان کو وہاں پر فٹ نہیں ہونے دیتا جو سسٹم ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا یا ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے کیسے اس ازارہ داری کو توڑا جائے اور ایک ایسا سسٹم لائے جائے جو کہ ایسے لوگوں کو ویلکم کرے نہ صرف ویلکم کرے بلکہ ان کو سپورٹ کرے بکرز وہ ان دی اینڈ اگر کوئی آدمی کسی ٹکنالوجی میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس پورے ملک کے لیے ادارے کے لیے خطے کے لیے ایکنامک بینیفٹس لے کر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی سطحوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا کام ہو بھی رہا ہے مثلا فل برائٹ ہی ایک مثال ہے کہ یہ اپنے الومنائے کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں جب آپ واپس جاتے ہیں ان کی کانفرنسز ان کو ملاتے ہیں ان کو تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے ان کے ساتھ فالو اپ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی سطح پر اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے جو ہم میں لیک کرتی ہے انڈیویجولی انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہونا اصل میں یہ چاہیے کہ جب آپ واپس جاتے ہیں تو اپنے جیسے لوگ جو ہیں جیسے اس سوسائیٹی میں ہے کہ یہ بڑی جلدی آگینائز کر کے کوئی نہ کوئی فورم بناتے ہیں اور پھر جو سٹرنگت ہوتی ہے زیادہ لوگوں کی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس فورم سے یہ اپنے میسیج کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں انفارچونیٹلی عام طور پر ہم لوگ اگر اکھٹے ہوتے بھی ہیں تو ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس فورم میں میرے لیے کیا ہے مجھے یہاں سے کیا پریکشن ملے گی کسی گریٹر کاؤز کے لیے ہم اکھٹے نہیں ہوتے اور ہمارے اندر زیادہ سبر بھی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی اس کا فروٹ جو ہے نا وہ ہمیں ملے فوراں جبکہ یہ چیزیں لانگ ٹرم ہوتی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اگر سوسائیٹی نے کچھ دیا ہے تو آپ سوسائیٹی کے لیے کسی گارڈنر کی طرح مالی کی طرح کانٹریبیوٹ کریں بغیر یہ دیکھیں کہ یہ پودا آپ کی زندگی میں پھل دیتا ہے یا بعد میں دیتا ہے تو یہ ایک برادر لیول ہے جس پہ پرسنل ایٹیٹیوٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے لیول پہ اس کے علاوہ حکومت کے لیول پہ کلچر کی چینج جو ہے آپ کو پتا ہے بہت ساری سطھوں پہ کام کر کے آ سکتی ہے تینکیو جمیل صاحب وقت ہے ایک بریک کا ملتے ہیں کچھ دیر بعد میری اور آپ کی دنیا تبدیل پر رکھتی بریکنگ نیوز ساپٹ سوری سب سے پہلے سب سے آگے لیکن سب میں میں اور آپ کہاں جاننے کے لیے رہیے میرے خاص میں ہوں تابندہ نیوز بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو واپس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تعلیم سے اپنے علم سے معاشرے کا فائدہ کر سکیں ان کو ڈسکرج کیا جاتا ہے بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن میں ان کو ڈسکرج کیا جاتا ہے لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا اور ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا لیکن مجورٹی مایوس ہو جاتی ہے پاکستان میں اس وقت ہمارے ملک کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے مواقعوں کا نہ ہونا ہے لاکھا صاحب اگر پاکستان نے اب تک جتنی انویسٹمنٹ باقی جگہوں پر کی ہے اس انویسٹمنٹ کا پچاس فیصد بھی صرف اور صرف تعلیم پر خرچ کرنا شروع کر دیا جائے تو آنے والے وقتوں میں پاکستان کے بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ بہت سے مسائل کا تعلق براہ راست تعلیم سے ہے آپ ان افراد کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو تعلیم کے بجائے دیگر ذرائع سے دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں میں یہ صرف کہوں گا کہ آپ کی بات جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اور اس ملک میں ہم دو فیصد جی ڈی پی سے جی ڈی پی کا دو فیصد سے بھی ہم کم خرچ کر رہے ہیں تعلیم سے ایران جو اپنا جو پڑوسی ملک ہے وہاں قریب بارہ فیصد وہ کر رہے ہیں اور سری لانکا کچھ سات پرسنٹ انڈیا سات پرسنٹ خرج کر رہا جی ڈی پی کا تعلیم پہ ہم دو سے بھی کم کر رہے ہیں اب جب یہ تعلیم کا جو ایلوکیشن ریسورس ایلوکیشن بڑھے گا تو خود بخود جہاں بھی بڑھے گا ٹیچرز کو بھی ہم ٹھیک سے نوکری دے سکیں گے سکولرز کو بھی ویلکم کریں گے کیونکہ یہ یہ آکے ہماری نئی نسل کو پڑھائیں گے اور اچھا نولیج جو امریکہ اور یوروپ چائنہ جہاں سے لے آتے ہیں اس کا پورا ہم فائدہ اٹھائیں گے دوسری بات یہ ہے جب تک ملک میں ایکنومک گروس نہیں ہے پورا اس وقت تک جاب نہیں ہوں گے اب دیکھ لیجئے امریکہ میں تھوڑی بندی آ گئی تو کتنی چیخے لوگ ہیں ہماری کہ یہ انیمپلوئیمنٹ سات فیصد سے اوپر چلا گیا ہمارے یہاں پندرہ بیس فیصد انیمپلوئیمنٹ ہوتی ہے کہیں صوبوں میں تو اس سے بھی زیادہ انیمپلوئیمنٹ ہے جب انیمپلوئیمنٹ بڑھے گی اور گروہ ہوگی تب لوگ کو ہم ویلکم کریں گے کہ پھر آپ انجینئر ہو کے آئے ہیں دکٹر ہو کے آئے ہیں یا سوشل سائنٹسٹ ہو کے آئے ہیں یا ہسٹورین جیوگرافیسٹ ہو کے آئے ہیں ہم آپ کو اس ملک میں نوکری دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس ملک کو ترقی کرنے میں کسی ہاتھ پٹا سکتے ہیں بہت چکی ہے لاکھا صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں باقی مہمانوں سے بھی کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گا ارم آپ کچھ عرصے میں واپس جائیں گی پاکستان تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ وہاں واپس جائیں گی تو یہاں پہ جو کچھ آپ نے اس ایک سال میں سیکھا ہے اس سے پاکستان میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں بیسکلی میں کمیونٹی سروس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیولپ بی سی لیے کہ یہ کمیونٹی سروسز بہت زیادہ کرتے ہیں آفاکی صاحب میری تو جی ریسرچ جو ہے وہ بڑی پریکٹیکل ہے میں یہاں کی ایک ادارے کا اور ایک پاکستانی ادارے کا موازنہ کر رہا ہوں اور یہاں سے جو چیزیں ہم سیکھ کے جائیں گے وہاں جا کے ہم ان کو اپلائے کرنے کی کوشش ماہین آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو مزید سٹوڈنٹس واپس جائیں گے انہیں بھی کیا ایسے ہی مسائل ہوں گے اپنی جگہ بنانے کے یا ماحول بہتر ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے پر تھوڑا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس کو بٹ اس میں ڈیفنیٹلی اور زیادہ ریسورسز اور اور زیادہ انکرس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ایک ویل ہوتا ہے کچھ چینج کرنے کا وہ ڈیویلپ ہو لوگوں میں بہت شکریہ ماہین ناظرین ملٹن آئزنہاور نے کہا تھا کہ تعلیم اور بزنس ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں ایک کو تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے اور دوسرے کو پیسہ بنانے کے لیے تعلیم یافتہ لوگ پاکستان کے سارے مسائل کا حل تعلیم سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم پر ہی ختم ہوتا ہے امید ہے آنے والے سالوں میں ہم تعلیم میں زیادہ انویسمنٹ کریں